اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ تبارک و تعالی کا دو ایسا نام جو میں آپ سبی کو بتانے والا ہوں جس کو آپ بخوبی جانتے بھی ہوں گے اور آپ نے کئی مرتبہ اس کا ورد بھی کیا ہوگا لیکن اس کی فضیلت آپ کو نہیں معلوم ہوگی جس کا ہم آج اس ویڈیو کے اندر میں فضیلت بتانے والے ہیں انشاءاللہ آپ جانو گے تو روز پڑھنے کی کوشش کرو گے بہت ہی پیارا نام ہے بہت ہی پاورفل اور کمال کا نام ہے یوں تو اللہ کا نینانوے نام ہے ہر نام کمال و خوبی کا ایک جامع ہے لوگ شدت سے اللہ تبارک و تعالی کو اللہ تبارک و تعالی کی نام کا اور اس کے کلام کا ورد اور ذکر کیا کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ بھی پہنچتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ سبی کو اللہ کا دو نام بتانے والا ہوں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوں گے اس کی فضیلت کیا ہے جس کو آپ جانے ہوگے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی اور ابھی تک آپ نے یہ وظیفہ کیوں نہیں کیا یہ سوچنے پر مجبور رہو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکن ایک گزارش ہے آپ سے کہ میں روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے وظائف لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہوں چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سالائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین دور ایسا ہے کہ لوگ کوئی بھی انسان ہو یا وہ امیر ہو یا غریب ہو یا چاہے جو ہو مجبور بھی ہو وہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کوئی مالی حالات کوئی عزت کوئی دولت کوئی محبت کوئی کامیابی کوئی نوکری کسی نہ کسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اس میں ایسے چند ایسے بھائی بہن ہیں جو اپنا درد مجھے بتاتے ہیں دکھ درد شاید اس امید سے کہ میں دعا کروں تو ایسے لوگوں کی پریشانیاں مسئیبت دور ہو جائیں یقین مانی ہے میں دعا کرتا بھی ہوں اور اپنے دوستوں کو دعا کے لیے درخواست بھی کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی پریشانیاں اور مسئیبتیں دور ہو جائیں اور ان کی زندگی میں خوشیہ یہ خوشیہ آ جائیں آمن سو آمن لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل اور خاص عمل ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ پریشانی کا سامنا اپنی زندگی میں بار بار کرتے ہیں مثلا ایک پریشانی آ جاتی ہے تو دوسری پریشانی آ جاتی ہے دوسری جاتی ہے تو اس لیے آ جاتی ہے یعنی ان کو خوشیہ نصیب نہیں ہوتی ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو پاک و صاف رہنا بے حضر ضروری ہے اور یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کو کرنی ہے مثلا زہر اثر مغرب اشرا فجر کسی بھی نماز کے بعد آپ کو کرنی ہے جب یہ وظیفہ کرنے جائیں تو جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہو یہ پر آپ کو بیٹھے رہ جانا شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے ایک سو ایک ایک مرتبہ کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ہر دنی ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا جب درودِ ابراہیمی پڑھ لیں یا دروش شریف آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام ایک ہزار ایک مرتبہ لینا ہے کون تھا دو نام ہے وہ میں پڑھ کے بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمانو یا رحیم ناظرین اس کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کے پھر ایک سو ایک مرتبہ دروش شریف اخر میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رو گر گرا کر اپنی ہر مصیبتیں ہر دکھ ہر پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے دعا مانگیں اور ساری خوشیہ مثلا جو بھی چیزوں کی آپ کو درکار ہے ضرورت ہے وہ ساری خوشیہ پانے کے لیے آپ دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ لگتار اکیس یا اکیس دن تک آپ کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر میں اس کا فائدہ نظر آ جائے گا اور دیرے دیرے بوقت اکیس دن سے پہلے انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں یک تالیس دن سے پہلے آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائے گے اور آپ کی زندگی میں خوشیہ آنے لگے گی یاد رکھیں وظیفہ آزمانے کے نیت سے نہ کریں گے صحت کے دل سے کریں گے تب ہی فائدہ ہوگا اور کسی بھی نماز پڑھنے کے بعد ہی کریں گے زیادہ بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کریں کیونکہ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے بندے سے جو بھی طلب جو بندہ کرتا ہے اس کو اپنے فرشتوں کے ذریعے اس تک وہ چیزیں پہنچاتا ہے پہنچواتا ہے یعنی محیا کراتا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ صدق دل سے کریں گے آزمانے کے نیت سے نہ کریں گے نماز پڑھیں نماز کی دعوت دے اور نیکی میں شامل ہو چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دبا دے تاکہ بری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک پیارہ سا لائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتو